اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلمن بمدین اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں اس جنگ کو ایک سو باسٹھ دن گزر چکے ہیں میدان جنگ کے اندر مجاہدین ثابت قدم ہیں اور غاسب سہیونی دریندہ فوجوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی اور چھڑپیں چل رہی ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں غاسب سہیونی دریندہ فوجوں پر مجاہدین کے تواکن گوریلا اور فدائی حملے چل رہے ہیں اس حوالے سے بڑی کاروائیاں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مجاہدین کے تازہ ترین کاروائیوں میں اور مجاہدین کی تازہ ترین بڑی جو کاروائییں ہیں اس میں اسرائیلی فوج کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے رپورٹ کے مطابقے گدشتہ تقریباً پندرہ گھنٹے کے دوران مجاہدین کے تواکن حملوں میں مزید اسرائیلی فوج کے تین ٹینکوں کو تبہ کیا گیا ہے جبکہ اسرائیلی فوج کے مزید پندرہ سے زائد یہودی فوجیوں کو حلا کر دیا گیا ہے اس وقت یہ ہماری سکرین پر آپ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ میپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کا میپ ہے اس میں جو علاقے ہیں جہاں پر یہودی فوجی اس وقت اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں وہ آپ گہرے جو بلیک کلر ہیں اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یہودی فوجیوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں جبکہ جو باقی گری کلر کے علاقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہودی فوجی داخل ہوئے لیکن مجاہدین کے حملوں کے بعد وہاں سے انہیں بھاگنا پڑا پسپا ہونا پڑا تو غزہ سے اسی فیصد کے قریب اسرائیلی فوجیں بھاگ چکی ہیں صرف بیس فیصد فوجیں ہیں جو غزہ شہر کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے خان یونس کے بعض علاقوں میں موجود ہیں جن کا مقابلہ مجاہدین کی جانب سے کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت اسرائیلی فوجی جو غزہ کے اندر ہیں وہ بہت پریشان ہیں جنانچہ گزشتہ چوبیس سے تالیس گھنٹوں میں کوئی بڑی زمینی کاروائی یا کامیابی اسرائیلی فوج نے حاصل نہیں کی ہے خود ابنانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے تاہم غزہ کے نیحتے مسلمانوں پر اسرائیل کی بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے کو ضرور مل رہا ہے دوسری دور ناظرین اکرام جو اس وقت میرے سامنے بڑی ڈیولیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ مجاہدین کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں رکا ہے چنانچہ ناظرین اکرام ایک بڑی خبر کے مطابق مجاہدین نے اسرائیلی علاقے صدیروت پر میزائلوں کی بارش کی ہے غزہ کے اطراف میں واقع یہودی بستیوں پر مجاہدین غزہ سے مارٹر گولے اور میزائل برسا رہے ہیں چنانچہ رپورٹ کے مطابق جو شارٹ رینج میزائل ہیں مجاہدین نے ان کا استعمال کیا اور صدیروت نامی جو یہودی بستی ہیں اس پر میزائل داغے اور کئی میزائل جا کر وہاں پر گرے یاد رہے ناظرین اکرام چار لاکھ کے قریب جو یہودی عبادکار غزہ کے اطراف میں یہودی بستیوں میں بسائے گئے تھے ان کو سات اکتوبر کے حملے کے بعد نکال لیا گیا تھا لیکن اب انہیں دوبارہ واپس اپنی بستیوں میں لانے کا اسرائیلی پلان ہے اور بعض جگہوں میں یہودیوں کو لائے بھی گیا ہے لیکن مجاہدین کے میزائل حملوں کی وجہ سے وہ یہودی ڈر گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے ہیں اور مزید جو یہودی یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ غزہ کے اطراف میں یہودی بستیوں میں جا کر کبھی بھی مقیم نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں وہاں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اپنی پولیس اور فوج پر کہ وہ ہماری حفاظت کر سکے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجاہدین جنگ کے 162 دن میں بھی اور جنگ کے چھٹے مہینے میں بھی اسرائیل پر میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر ناظر اکام آج کی جو ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ ایک طرف غزہ میں لڑائی چل رہی ہیں غزہ میں جھڑ پہ ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ناظر اکرام فلسطین کے علاقے ویسٹ بینک کے اندر بھی حالات خراب ہیں فلسطین کے عبدیفال غربیہ میں مغربی پٹی میں جو فلسطین کے فدائی مجاہدین ہیں وہ ماہ مقدس کے اندر فدائی کاروائیاں کر رہے ہیں اور غاسب سہیونی دریندہ فوجوں سے لڑائی کے دوران شہید ہو رہے ہیں چنانچہ آج کی بڑی خبر میرے سامنے ہے فلسطین کے ویسٹ بینک کا علاقہ ہے الخلیل شہر جہاں پر ایک مسجد کے امام نے ہتیار اٹھائے اور افطاری سے قبل روزے کی حالت میں اسرائیلی غاسب سہیونی فوجیوں سے چھڑپ کی اور چھڑپ کے دوران وہ شہید ہو گئے اسے فلسطینی فدائی مجاہد کا نام بھی فلسطینی میڈیا پر نشر ہوئے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مسجد کے امام تھے لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے فلسطین کی مقدس سرزمین اور مسجد اخصہ پر قبضہ کر رہا ہے اور اسی طرح سے غزہ کے مسلمانوں کو بچوں کو عورتوں کو شہید کر رہا ہے تو میرے لیے مسجد کا مسلح اور مسجد کا جو محراب یا ممبر ہے وہ ضروری نہیں ہے بلکہ میرے لیے ضروری ہے کہ میدان جہاد میں نکل کر غاسب سہیونی دریندوں کا مقابلہ کروں اگر میرے نصیب میں شہادت اللہ نے لکھی ہے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے تو مساجد کے آئیمہ اکرام اور اسی طرح سے عام سولہ ستنہ ستنہ سال کے بچے وہ غاسب سہیونی ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ یہ فلسطینی مسلمان جھکنے والے نہیں ہیں یہ بکنے والے نہیں ہیں اور ان کو اسرائیل طاقت اور ظلم کے بلبوتے پر جھکا نہیں سکتا ہے بھارا لحسین اکرام فلسطین کے عدف الغربیہ میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہودی مسجد اقصہ پر دھاوہ بولنا چاہتے ہیں مسجد اقصہ کو گرانا چاہتے ہیں اور مسجد اقصہ کو جلانا چاہتے ہیں اس عید الفطر پر یہودیوں کا ایک بڑا منصوبہ ہے میں اگلے وی لاغ میں تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے غاسب سہیونی درندہ جو یہودی ہیں وہ مسجد اقصہ پر بہت بڑا حملہ کرنے کا پلان کیے ہوئے ہیں اور پانچ سرخ گائیں ہیں جو امریکہ سے لائی گئی تھیں انہیں زبا کر کے یہودیوں کے لیے مسجد اقصہ میں داخلے کو ہمیشہ کے لیے حلال کیا جائے گا یہ تفصیلی جو واقعہ ہے یا جو تفصیلی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو اگلے وی لاغ میں نشر کروں گا آپ میرا اگلا وی لاغ لازمی اس حوالے سے دیکھئے گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ الدفع الغربیہ میں فلسطین کے مغربی پٹی میں کس طرح سے حالات خراب ہیں اور سات اکتوبر کا جو آپریشن تو فانل اقصہ ہے یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں ہے بھارہ نصری کا جو اس وقت میرے سامنے مزید غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق جو مزید بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اور کاروائییں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک طرف اسرائیل غزہ پر بم برسا رہا ہے دوسری طرف ہے جو فلسطین کے نام نہات سیاستدان ہیں وہ آپس میں دست و گریبان بھی ہیں اور غزہ کے معصوم لوگوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں فلسطین کی ویسٹ بینک کے اندر جو حکومت ہے محمود عباس کی فلسطینی جو علاقہ ویسٹ بینک ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں محمود عباس کی حکومت ہے اور محمود عباس کی جو تحریک ہے فتح وہ ساری تحریک کیسی نہیں ہے اس میں کچھ ایسے گھس پیٹیے ہیں یا گھس بیٹیے ہیں جو دراصل ظاہراً تو آپ نے آپ کو فلسطینی ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں یا پھر ایجنٹ ہیں چنانچہ فتحریک کے محمود عباس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حماس ہمیں یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی نئی حکومت حماس کے مشوے سے بناتے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا حماس نے سات اکتوبر کا جو حملہ کیا اس میں ہم سے کوئی مشورہ لیا گیا تھا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ تیہ کیا گیا تھا اور پھر ہم فلسطین کی جو قیادت ہے یعنی جو فلسطین کی عوام ہے ہم اس کی بھلائی کے لیے حکومت بناتے ہیں اور اس کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں حماس نے تو غزہ کے اندر اسٹرائیلیوں کو دوبارہ قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے تو وہ کس مو سے فلسطین کی بات کرتا ہے تو یعنی جو اکرام غزہ کے جو مسلح مضاحمتی گروپ ہیں مجاہدین ہیں ان کے خلاف فلسطین کی محمود عباس کی حکومت کھل کر بیان کر رہی ہے سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے بلکہ امریکہ کے میڈیا پر یہ رپورٹیں آ چکی ہیں والسی جنرل واشنگٹن پوسٹ نیوارک ٹائم جیسے بڑے بڑے میڈیا نیفر کے رپورٹ دے چکے ہیں کہ ساتھ اکتوبر کے حملے کے بعد پوری دنیا میں مسجد اقصہ اور فلسطین کے قضیے کا اگر کوئی گروپ پہ بنیادی طور پر دنیا کے اندر پاپولر ہے کہ وہ مسجد اقصہ فلسطین کی آواز یا اس کے لئے لڑ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف حماس یا پھر اس کے ساتھ غزہ کے دیگر مجاہدین گروپ ہیں ورنہ تو محمود عباس کو تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اسرائیل کا ایجنٹ ہے جس نے آج تک غزہ کے اندر ہونے والی درندگی پر کھل کر اسرائیل کے خلاف کچھ کہا تک نہیں ہے اور امریکہ اور یورپ اور مغربی طاقتوں کو اسی طرح کے لوگ پسند ہیں کہ جو ان کے سامنے سر جھکا کر سجدہ ریز رہیں اور ان کے سامنے جھکے رہیں اور اپنے لوگوں کا سودہ کرتے رہیں لیکن یاد رکھیں مسجد اقصہ کے جو سودہ گر ہیں وہ تاریخ میں بھی رسوا ہوئے اور اب بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ رسوا ہی ہوں گے بھارا میں آپ کے سامنے کچھ ہے مزید بڑی خبریں رکھوں گا کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی آگ سے امریکہ برطانیہ یورپ اور اسرائیل جل رہے ہیں چنانچہ آج کی سب سے بڑی خبر ایک اور میرے سامنے ہے لبنان کے محا سے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید لڑائی اور جھڑ پہ چل رہی ہیں لبنانی حزباللہ تنظیم کی جانب سے گدشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران مزید اسرائیلی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں اور درجنوں میزائل داغے گئے ہیں جس سے مزید دس سے زائد یہودی فوجیوں کو اور شہریوں کو حلا کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے لبنان حزباللہ گروپ کی جانب سے مجموعی طور پر توفان الاخصہ کے بعد سے اب تک ایک ہزار سے زائد یہودیوں کو بھون ڈالنے کا دعویٰ کیا گیا ہے لبنان حزباللہ تنظیم کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جتنی یہودی چیک پوسٹیں اور فوجی چھاؤنیاں لبنان کے ساتھ ملحقہ علاقے میں اسرائیل نے بنائی ہیں ہم نے سب کو تواہ کیا ہے اور ہم یہودی فوجیوں کو یہاں پر اپنے علاقوں میں پھکانے بنانے نہیں دیں گے لبنان حزباللہ گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک غازہ پر اسرائیل حملے بند نہیں کرتا ہے تب تک لبنان حزباللہ گروپ بھی اسرائیل پر حملے بند نہیں کرے گا اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دلوا دی جاتا ہے دوسری ادار فلسطین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ لبنان حزباللہ گروپ کے ساتھ اسرائیل کی شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں اسرائیل کے جنگی جہازوں سے جنوبی لبنان کی اندر بمباری بھی کی جا رہی ہے اور حزباللہ کے کئی اہم جنگچوں کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی اسرائیل کا میڈیا اور فوج کر رہی ہیں خبر کے مطابق دو لاکھ سے زائد اسرائیلی فوجیں اس وقت لبنان کے ساتھ ملحقہ بارڈرس پر ڈپلائے ہیں اور کسی بھی وقت لبنان کے اندر کوئی بڑا حملہ کوئی بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ناظرین اکرام حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جھڑپوں میں جو یہودی آبادکار ہیں لبنان کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں تقریباً پانچ لاکھ سے سات لاکھ یہودی آبادکار تھے جو الجریل العالی اور لبنان سے ملحقہ دیگر یہودی علاقوں میں آباد تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور وہاں پر شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ اور خبروں کے مطابق ایران کی جانب سے حزباللہ کو اسلحہ فرام کے جا رہا ہے آج کے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے جو اسلحہ ہے اسلحے کے جہاز وہ شام آتے ہیں اور شام کی بندرگاہ پر اسلحہ وہ انلوڈ کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ اسلحہ حزباللہ کو دی جاتا ہے یہ اسرائیلی میڈیا پر رپورٹ نشر ہوئی ہے اور اسی طرح سے امریکہ نے ایران کے ساتھ پسے پردار رابطے کیے ہیں اور ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر حزباللہ کو اسلحہ دینا اسرائیل نے ایران نے بند نہ کیا تو پھر ایران کے خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہیں دوسری طرح پرانسی نے کہا ہم آج کی جو ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یمن کے محاصل ہے یمن کے حوسی گروپ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیلی جہازوں کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تقریباً چار امریکی جہازوں پر یمنی حوسی گروپ کی جانب سے میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں مجموعی طور پر اب تک کہ یمن کے انساراللہ حوسی گروپ کی جانب سے تقریباً نوے امریکی اسرائیلی جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں اور انہیں جلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی بندرگاہوں تک کوئی بھی جہاز دنیا کا یمن کی سمندری حدود سے گزر کر نہیں جا پا رہا ہے اور یہی نہیں امریکہ اور برطانیہ جیسے ملک بھی اسرائیل کا محاصرہ جو یمن سے کیا گیا ہے اسے کھلوانے میں ناکام رہے ہیں چنانچہ خبروں کے مطابق یمن اور امریکہ کے درمیان اس وقت شدید جا کر ہوسی گروپ کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کر رہے ہیں رپورٹ کے مطابق یمن کے ہوسی گروپ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ اور جدید اسلحے کے ساتھ امریکہ برطانیہ اور اسرائیل سے وبستہ جہازوں پر حملہ کریں گے چنانچہ پہلے تقریباً دس دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ یمنی ہوسی گروپ کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور پہلے سے زیادہ شدت دیکھی گئی ہے اور خطرناک ہتیاروں کا استعمال بھی ہوا ہے چنانچہ پہلے صرف حملے ہوتے تھے خلیج ادن میں باب المندب میں باہر احمر میں لیکن اب انڈین اوشن میں بھی یا دوسرے لفظوں میں بہرہ ہند میں بھی حملے شروع ہو چکے ہیں یہاں تک کہ افریقہ کی بندرگاہوں تک جانے والے امریکی یورپی اور اسرائیلی جہازوں پر بھی حملے شروع کر دئیے گئے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان امریکہ یورپے اور ان کے اتحادیوں کو اسرائیل وغیرہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے آج کی ایک اور جو بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران سے مدد مانگی ہے جو امریکہ کے مشہور اخبارات ہیں انہوں نے بقاعدہ یہ روپورٹ جاری کی ہے امریکی اخبارات کی روپورٹ اس وقت میرے سامنے ہے جو امریکہ کا مشہور میرین ایڈ فر کے نیو یارک ٹائمز ہے اس کی روپورٹ ہے کہ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان پسے پردہ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ مذاکرات بنیادی طور پر اس بات پر ہوئے ہیں کہ ایران یمن کے ہوسی گروپ کو قائل کرے کہ وہ امریکی برطانوی اور اسرائیلی جہازوں پر حملے نہ کرے اور بہر احمر سے جو عالمی تجارتی جہاز ہیں ان کو یمنی ہوسی گروپ گزرنے کی جاست دے چاہے وہ اسرائیلی بندرگاہوں تک جاتے ہیں یا چاہے وہ یورپ تک جاتے ہیں لیکن ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک غزہ کی جنگ بند نہیں ہوگی جنگ بندی نہیں ہوگی تب تک ہم ہوسی گروپ کو بھی قائل نہیں کر پائیں گے کہ وہ امریکہ پر برطانیہ پر یا پھر اسرائیل پر یا ان کے جہازوں پر حملے نہ کرے لہٰذا پہلے جب غزہ کی جنگ کو روکا جائے پھر ایران ہوسی گروپ کو بھی روک سکتا ہے یا ان کو قائل کروا سکتا ہے اس لئے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں بتایا گیا ہے کہ سلطنت امان کے اندر مسکت میں یہ مذاکرات امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ہوئے ہیں اگرچہ بعض ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی حکام نے اس طرح کی خفیہ میٹنگز یا ملاقاتوں سے انکار کیا ہے دوسری طور پرناسی حکام جو آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے امریکہ کی جو سینٹ ہے اس کے جو سینٹرز ہیں پارلیمنٹ کے کانگریس کے عراقین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہوسی حملوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ایرانی جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا جائیں چونکہ ہوسیوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے لہٰذا یہ ایک طرح سے ایران ہی حملے کروا رہا ہے اس لیے اگر ہوسی حملوں سے باز نہیں آئیں گے اور امریکہ برطانیہ کی جہازوں کو وہ سمندر میں ڈبویں گے تو پھر ایران کے جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں پھر ان کو ڈبو دیا جائے یہ امریکی سینٹرز کی جانب سے اور کانگریس کے عراقین کے جانب سے کہا گیا امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو سینٹر ڈین سلیون ہیں ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے دوسری طور پر اکرام صرف یمن کے انساراللہ حوسی گروپ کی جانب سے ہی امریکہ برطانیہ کے جہازوں پر حملے نہیں ہو رہے ہیں آج کی خبر کے مطابق جو سومالیا ہے جو بہر احمر پر واقعے ایک انتہائی اہم افریقی مسلمان ملک ہے وہاں پر بھی جو اسکریت پسند ہیں یا قذاق ہیں ان کے جانب سے بھی حملے کی جا رہے ہیں ایک بڑی خبر میرے سامنے اس وقت سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی بہریہ کا انڈین نیوی کا ایک جہاز تھا جسے سومالیا کے قریب جس پر حملہ ہوا ہے اور اس کو قذاقوں نے اغوا کر لیا ہے اور عملے کے افراد کو بھی پکڑ لیا ہے اور بھارت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہماری جہاز کو چھوڑا جائے لیکن بتایا جاتا ہے کہ سومالیا اور یمن کے جو حوسی ہیں ان کے باہمی رابطے ہیں ممکنہ طور پر اسرائیل کی مدد کے لیے جانے والے اسے بھارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے اور ممکنہ طور پر اس سے کوئی مدد جو ہے وہ امریکہ یا برطانی اسرائیل وغیرہ کو دی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ مشترکہ طور پر کاروائی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بھارت کی ایک بندرگاہ کے قریب جو جہاز تھا اس پر اٹیک ہو چکا ہے تو یوں ناظرین اکرام حالات غازہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہیں خطے کے اندر مشرق وستہ کے اندر اور یہ لڑائی نہ صرف لبنان تک وسیع ہو چکی ہے بلکہ یمن تک بھی پھیل چکی ہے اور اسی طرح سے عبدیفالغربیہ میں بھی حالات خراب ہیں اور اس لڑائی کی وجہ سے پورا مشرق وستہ یہاں تک کہ پوری دنیا شدید مسائل سے دو چار ہے خود امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان ہے کہ سات اکتوبر کے بعد دنیا بدل گئی ہے اور حالات پہلے سے زیادہ مختلف نظر آ رہے ہیں اب تک کے لئے تنہی مزید اسطح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدیوں سے فالو کریں سبسکرائب کریں آگے نشر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک کی معلومات پہنچتے رہیں مزید اسطح کی معلومات کے لئے ہمارے ایکس اکاؤنٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں جو غلام نبی مدی کے نام سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو لازمی آگے نشر کی کریں تاکہ جتنے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ